آج میں آپ کو کچھ کامک ویڈیوز دکھاتا ہوں ویسے تو یہ کامک نہیں ہیں بہت ہی افسوسناک ہیں لیکن ان کو دل پر لینے کی بجائے ہمیں ان کو کامک ہی سمجھنا چاہیے آپ نے یہ ویڈیو کلپس آلڈیڈی سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے لیکن میں ان کو ایک ساتھ پرو کے کچھ سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ انیلیسز بھی دینا چاہتا ہوں یہ ویڈیو کلپس ہیں کچھ پاکستانی پالیٹیشن کے یوکے کے ٹرپ کے حوالے سے کس طرح عمران خان کی پارٹی کے سپورٹرز ان کو ڈیل کرتے ہیں اور کس طرح کا یہ ایک کامک جو سین ہے وہاں پہ بنا ہوا ہے جیسے وہ پاکستان کے پنجابی ڈراموں کا بانڈپن ہوتا تھا ایک زمانے میں وہ لگتا ہے یوکے کی سڑکوں پر آ گیا ہے اور اس پر سوشل میڈیا پر بھی بات ہو رہی ہے مین سٹریم میڈیا میں بھی بات ہو رہی ہے جس طرح پاکستان کی ایک اہم پالیٹیشن مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ عمران خان کی پارٹی کے سپورٹرز نے انگلینڈ کے اندر برا سلوک یا حراسمنٹ کرنے کی کوشش کی وہ ویسے تو سیریس میٹر ہے لیکن اس کو ہمیں کامک دیکھنا چاہیے اور اس سے عمران خان کی پارٹی کے ورکرز کا جو مینڈ سٹ ہے وہ بھی ایکسپوز ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس ایک کلپ سے جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ انگلینڈ لنڈن کے کافی شاپ میں ہیں اور کس طرح پی ٹی آئی کے سپورٹر اور ورکر ان کو حراس کر رہے ہیں دیکھئے یہ ویڈیو کلپ مریم اورنگزیب ہے اور گیرنگ شاپ ایک کافی سرے لیے یہ دیکھیں یہ اس کے بغیرہ جب بندہ ہوتا ہے اسے کوئی شرم نہیں آتی وہ چاہے ڈوب کے مڑھ جائیں بغیرہ لوگ بغیرہ ہی ہوتے ہیں میں تو کہہ رہی ہوں یہ ایکشن دیکھو ذرا ایکشن ایکشن دیکھو ذرا ساری باتیں چھوڑو اس کی ساری باتیں چھوڑو یہ یہ پاکستانیوں لسن یہ وہاں پر دو ہزار پین دے رہی تھی ہیں اور میری بات سنو وہاں پر یہ کہتی ہے دس ہزار پین دو ہزار دے گی یہاں پر تو یہ یہ شور پاکستانیوں کا پیسہ مسلمانوں کا یہ جناب جی ان لوگوں کا یہ بے سرمی یہ جو کہہ بغیرتی دیکھیں آپ بغیرت دیکھیں بغیرتی کی ہاتھ دیکھیں آپ بتے کیا یہ لوگ ہیں بغیرت یہ عوام ہیں بغیرت میں امام خان کا صفائی ہوں میں ڈرتا نہیں ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ آخر میں اس ایک نوجوان کی پکچر جب کھینچتی ہیں اس منظر کی تو وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے عمران خان کا سپاہی ہوں تو یہ ہے سپاہی عمران خان کے انگلینڈ میں یہ پاکستان کا image create کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ایک خاتون برکے میں ہیں وہ اچھل رہی ہیں ان کو بغیرت کہہ رہی ہیں میں معافی چاہتا ہوں کہ ہم نے as it is language کو جانے دیا ہے ہم نے کچھ جو صحافیانہ اس میں cut and paste ہوتا ہے اس سے avoid کیا چونکہ یہ ویڈیو کلپس اسی طرح social میڈیا پہ چل رہے ہیں تو یہ وہ comedy drama ہے جو انگلینڈ میں کل کھیلا گیا اور اس طرح کے drama وہاں پہ کھیلے جاتے ہیں لیکن میں واقعی ہی مریم اورنگزیب صاحبہ کو داد دیتا ہوں ان کو سلام کرتا ہوں میرا ان کی پارٹی کے ساتھ کوئی سنبند نہیں ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میرا کسی بھی پاکستان کی political party کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایک analysis ہونے کے ناتے میں یہ analyze کر رہا ہوں اور اس میں چونکہ comic پہلو بہت ہیں وہ میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں ویسے تو ہمارا جی چاہتا ہے اور میرا خاص طور پر جی چاہتا ہے کہ یہ جو comic ویڈیو کلپس ہوتے ہیں اس پر ہم بقائدگی سے آپ کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں چونکہ سیاست کی جو seriousness ہے اس کو address کرنا بہت بور لگتا ہے لیکن ان comic ویڈیوز میں سیاست کی جو seriousness ہے وہ بقائدہ پردے کے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہے وہ صورتحال اب مریم اورنگزیب صاحبہ کوکوکولا کا ایک کین جو ہیں وہ پی رہی ہیں اس پہ بھی وہ sadist جو supporters ہیں ان کو تکلیف ہے کہ جی آپ یہاں پہ کافی اور کوکوکولا کا جو کین پاکستان کے پیسوں سے پی رہی ہیں اور بہت ہی مزہدار یہ صورتحال ہے اور ایک مقام پہ اسی کیفے میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے جہاں پہ ان کو جواب نہیں دیئے بردباری کے ساتھ تھے ہینڈل کیا وہاں پر وہ ایک بچی کے ساتھ بات بھی کرتی ہیں اس کا ایک ویڈیو کلپ آپ کو دکھاتے ہیں وہ ایک بچی مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہتے ہیں کہ اگر نواز شیف شباز شریف ہمارے سامنے آئیں ہمارے سوالوں کے جواب دیں تو پھر بات ہوگی اس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ آپ کے سوالوں کو جواب دیے جا سکتے ہیں مگر آپ اپنی بات کرنے کا جو ڈھنگ ہے اس کو تو بدلیں اس کے طریقہ کار کو تو بدلیں یہ تو خیر ایک سیریس بات ہے لیکن وہ بچی شہر اس لیے کہہ رہی ہیں کہ کبھی نواز شریف میاں شباز شریف ان کے ہتے چڑھیں تو وہ اسی طرح کی بتتمیزی کریں بات کرنے کا سلیکہ نہیں ہے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے معاملات کی ڈیپتھ جانتے نہیں ہیں اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اب اس طرح کے جو میں کہوں گا کوٹ ان کوٹ جو بچوں گڑے قسم کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمارے پاس اتنی پاور ہے کہ ہم لوگوں کے گربانوں کو ہاتھ ڈال سکیں بھئی آپ کر سکتے ہیں پہلے بات کرنے کا ڈھنگ تو سیکھیں اور اب دنیا میں کیا پاسیبل ہوتا ہے کہ انگلینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں یا کینیڈا کے جسن ٹوڈو ہیں یا جو بائیڈن ہے وہ براہ راس ہر عوام کے ہر شخص سے رابطہ کریں ممکن نہیں ہوتا سیکیورٹی کی ایشیوز بھی ہوتے ہیں پھر لوگوں کو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہوتا چلیے کسی پریس کانفرنس میں جنرلسٹوں کو وہ ڈیل کر لیتے ہیں یا پھر مجموع میں سیاسی مجموع میں اس طرح کی جو ہیکلنگ ہے وہ ہو جاتی ہے چلی ہم کرتے ہیں ساری بات کو مگر کیا صرف ان کا مقصد ویڈیو بنانا اپنے آپ کو ہیرو بنانا یہی ہوتا ہے یہی کامک ڈراما ہوتا ہے اور یہی سب کچھ ہے اب آپ میں اگلا ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہی وہ کام کر رہے ہیں اور اس پہ میں تھوڑی کمنٹری کروں گا پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھیں اور سنیے بہت ہے وہ ادھر ہے وہ یہاں بہت ہے بہت ہے سلاف زدگان کا پیسہ کھا کے ادھر آیا ہے اور بھی مریم ڈٹو کی درستی کریا ہم نے مریم ڈٹو سب سے مہنگی شاپ پہ یہاں پہ پہ پینا پہ پانی نہیں ہے یہ چور کی بچی یہاں پر آئی ہے بغیرہ اللہ کرے اس کا بیڑا خرق ہو ہم نے مارچ کی ہے ایمی فیڈ ہاؤس سے ہمیں مریم ڈٹو کی دے اور ہم نے بھی اسٹوڑنی کو دو ہزار دیکھیں یہاں پہ پیلی ہے کوشیاں پیس فر پروٹس کرنے شباب شریف پیزا مائیکرو بلیڈنگ کرا کے مہن پہ ساری سکینوں تاہی کھا رہا رہا مانسک میں نہ مانسک ایسے ایسے جا رہی ہے ایسے ایسے جا رہی تھی اور یہاں پہ اب یہ آٹھ دس لوگوں کا وہی گروہ جو کیفے میں ان کے ساتھ انکاؤنٹر کرتا ہے یہ اب ان کو ڈونڈ رہا ہے گلیوں میں اور ان کے زبان دیکھئے وہی جو میں نے ابھی پیچھے بات کی ان کو سوشل میڈیا کی پاور ہاتھ میں آ جانے کے بعد یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اب بہت بڑے ہیرو بن گئے ہیں مگر یہ جس بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں جس طرح ان کا جو بھانڈ پن ہے وہ کھلا ہے اور اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی پاکستان میں سلاب آیا ہوا ہے اور یہ کافی پینے کے لیے ادھر آگئی ہیں لاجک دیکھئے ان کی اور سیدوزم کے انتہا دیکھئے بھئی آف کورس وہاں پہ جو سلاب آیا افسوسناک بات ہے اور وہ پوری دنیا اس پہ افسوس کا اظہار کر رہی ہے اس پہ خود یہ سرکار بھی ڈرامے بازی کر رہی ہے جی کہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے ہم وکٹم بنے ہیں یہ کوئی نہیں مانے گا پاکستان میں کہ یہ جو اب تک کی مس مینجمنٹ ہے سلاب کی جو اس سرکار کی نہیں ہے صرف عمران خان کی سرکار کی بھی نہیں ہے سرکاروں کی چلی آ رہی ہے اور انہی کے جو پسندیدہ ایک جج صاحب تھے میاں ساکب نصار وہ ڈیم فنڈ کے نام سے پتہ نہیں کروڑوں روپے کٹھے کر چکے کئی کہتے ہیں پاکستانی روپوں میں عربوں روپے کٹھے کر چکے پتہ ہی نہیں ہوں درامے بازیاں اسی طرح کی ہو رہی ہے وہ بھی ایک کامک کردار تھے یہ بھی سب کامک کردار ہیں ان کے لیے ایک ایکٹیوٹی مل گئی وہ سڑکوں پہ آٹھ دس لوگ پھر رہے ہیں ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا کہ وہ مزایہ انداز میں سیلفیک سٹائل میں اپنے ویڈیو کیمرہ کو سامنے لاتا ہے اور یوں جیسے کہ وہ کوئی شائر انٹرنیشنل لیڈر ہو گیا بھئی آپ انٹرنیشنل لیڈر بھی بن جائے ہمیں خوشی ہوگی مگر بات کرنے کا انداز اور ڈنگ تو سیکھئے کوئی تمیز تو سیکھئے چلیے آپ نے نہیں سیکھنا آپ نے اسی طرح صورتحال کو لندن کی سڑکوں میں پیش کرنا ہے تو ضرور کیجئے ہمیں کیا اعتراض ہیں آپ بھی بنی طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں اور آپ کی جو منٹیلیٹی ہے وہ بھی ایکسپوز ہو رہی ہے اور پاکستان کو بھی بننام کر رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بننام کچھ اور لوگ کرتے ہیں اصل میں آپ ہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو بننام کرتے ہیں ہم تو صرف آپ کے معاملات کو ایک طرح سے عوام کے سامنے ایک آرٹیکولیٹ انداز کے ساتھ پیش کر رہے ہیں لیکن آج کے اس شو کو مختصر شو کو ایک کامک شو ہی سمجھئے چونکہ آپ کے یہ کامک ویڈیوز ہیں آپ اگرچہ اپنے طور پر بہت سیریس کام کر رہے ہیں کرتے رہی ہیں اب یہی دیکھئے اسی طرح کے لوگ کس طرح ایک گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رانہ سنااللہ جو پاکستان کے انٹیئر منسٹر ہیں چور 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 پتہ نہیں اس گاڑی میں رانہ سنااللہ ہے یا نہیں ہے مگر ان کے گاڑی کے پیچھے بھاگنے کا انداز اس سے زیادہ سٹیج ڈراما کامک والا اور وہ بھی بانڈ پونے والا کیا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کلپ کو دیکھئے چور 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 رانہ سنااللہ رانہ سنااللہ رانہ سنااللہ بغیرت تو یہ بھی آپ نے منظر دیکھا اب چیز کرنے کا کیا انداز ہے اور جیسے وہ ہمارے پاکستان انڈیا میں سبزی یا مچھلی بیچنے والے لوگ شور مچاتے ہیں وہ تو بچارہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے ہی ریسپیکٹفل لوگ ہیں اپنے انداز سے مارکیٹنگ کرتے ہیں یہ پھر اپنے انداز میں مارکیٹنگ کر رہے ہیں کس طرح یہ بھاگ رہے ہیں اور یوں لگتا کہ جیسے چور ہی چوروں کو چور کہہ رہے ہیں عجیب وہ غریب منظر ہے اور لگتا ہے کہ وہ جو سیلف رائٹنیس کا ایک ایٹیچوڈ ہے وہ اتنا بڑھ گیا اور عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں ایسا انٹوڈیوز کیا ہے جو اب کافی تناور درخت بن چکا ہے گوڈ فور دیم اب یہی میں کہہ سکتا ہوں اور یہ سارے کا سارا منظر ہے اور آخر میں ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں وہ بھی ایک کامک ویڈیو کلپ ہے بہت ہی ہلیریس ہے اور اس کو آپ انجوائے کریں گے اور اس میں ایک خاتون جو ہیں پاکستان کے آرمی چیف پر تنقید کرنا چاہ رہی ہیں مگر پھر ان کے اپنے ہی تحریک انصاف کے ساتھ ہی لندن میں ان کے ہاتھ سے مائک کھینچتے ہیں اور روکتے ہیں عجیب و غریب منظر ہے اور میرا خیال ہے یہ منظر آپ ایک بار پھر دیکھ کہ بہت ہی محضوظ ہوں گے دیکھیے اور پھر آخر میں میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں ہمارے چیف و آرمی صاحب صاحب ہیں اگر آپ کی کوئی بھی پروپرٹیز بیلچہ میں ہے ایسے بہت بھی بدل ماری راتے آپ کیوں بھی کلیر نہیں کرتے اور ٹھیک ہے ہم محبتے بدل ہیں ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں نہیں میں کچھ بلد نہیں کہہ رہی ہوں یہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم جن لوگوں کو مائک نہیں دیتے آپ پلیس یہاں سے جو اینا دور ہو جائے ہیں محضوظ چاہتا ہوں میں آپ کو میں نے تھوڑا سا پوچھ بیا میں آپ سے محضوظ چاہتا ہوں آپ بہت ہوا یہ چیز کر چکے ہیں آپ سے یہی خطرہ تھا آپ کسی پلیس میں ریکوست کر رہا ہوں آپ سے نہیں ہم نہیں کسی کو یہاں پہ اعلاو کرتے جائیں کہ کوئی بھی کسی ادارے کے بارے میں بات کی جائے اب میں بلا رہا ہوں پاکستان طریقے تو یہ بھی آپ نے نہ بولنے والا ایک ہلیریس کامک ڈراما ویڈیو سٹائل دیکھا جس میں ایک صاحب جو پی ٹی آئی کے ہی ہیں ایک خاتون جو بہت جوشیلی ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ پاکستان کی چیف دا آمی سٹاف میجر کمر باجوا کی بیلجیم میں پراپرٹیز ہیں اور پھر ان کو ہی پیچھے دکھیلا جاتا ہے اور ان سے ہی مائک چھینا جاتا ہے اور وہ پرشان ہیں لاؤسٹ ہیں یہ سارے کا سارا مسئلہ صرف اور صرف ہیلیریس ویڈیو کلپس کا ہی نہیں ہے ایک مائنڈ سیٹ کا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک منٹل بینکرپسی ہے جو نہ سوچ سمجھ رکھ سکنے کا جو ایک معاملہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور واقعی میں آپ کو بتا ہوں اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو میں کینیڈا امریکہ میں بھی ڈیل کرتا ہوں وہ واقعی دل سے ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں نہ ان کو معاملات کی ڈیپٹ کا اندازہ ہوتا ہے نہ وہ چیزوں کو آرٹیکلیٹ کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ ان کو موقع دیں گے کسی قسم کی ایکٹیوٹی کا وہ پھر اسی طرح جپڑ پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوچل میڈیا کے ذریعے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ یہ ہیرو بننے کی بجائے سوچل میڈیا کے ذریعے کافی خوار ہوتے ہیں اور زلط کا شکار ہوتے ہیں آج کا بلا تکلف تیزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ اور میری کوشش ہوگی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے ویڈیو کلپس کو میں زیادہ جوڑوں اور اس طرح کے مختصر شوز لے کر آؤں چونکہ سنجیدہ باتیں کرتے کرتے ہم خود بھی تھک جاتے ہیں اور بور ہو جاتے ہیں اس طرح کے ہیلیریس یو ویڈیو کلپس ہیں ان کو ایک جگہ کٹھے دیکھ کر ہم محضوظ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس بات کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اندر سے یہ معاملات کتنے ہالو اینڈ شیلو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے سیریس بھی ہیں ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیک ٹی وی کو اگر آپ کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تو نیچے چلنے والی پٹی کے مطابق کانٹیبیوٹ بھی کیجئے ہمارے پٹی کے مطابق کانٹیبیوٹ بھی کیجئے